السلام علیکم ورحمت اللہ ام ویس بھٹی یہ سوال کرتے ہیں اگر کپڑوں کو تسلی سے دھولیں تو پھر بھی کسی ناپاک چیز کے داغ رہ جائیں کچھ کپڑوں کا گلر ایسا ہوتا ہے کہ داغ رہ جاتے ہیں تو کپڑے پاک ہوں گے یا نہیں اور ان کپڑوں میں نماز کا کیا حکم ہوگا بہتی اچھا سوال ہے دیکھیں اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو چکا ہے اس کے اوپر نجاست وغیرہ لنگ گئی اور آپ نے اس کپڑے کو اچھے طریقے سے دھولیا اور دھونے سے واش کرنے سے نجاست بھی دور ہو گئی اور اس کی بدبو سمیل وغیرہ بھی ختم ہو گئی تو وہ کپڑا پاک کہلائے گا ناپاک نہیں رہے گا ہاں اگر نجاست باقی ہے یا سمیل وغیرہ اس کی باقی ہے تو وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا لیکن اگر نجاست دور ہو گئی ہے تو اب وہ کپڑا پاک رہے گا اب چاہے اس نجاست کے داگ باقی کیوں نہ رہ جائیں کیونکہ بعض کپڑوں کا کلر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر نجاست کے داگ باقی رہ جاتے ہیں تو داگ رہ جانے سے جو ہے وہ کپڑا ناپاک نہیں کہلائے گا وہ پاکی ہی ہوگا جب تک اس کے اوپر نجاست باقی نہ ہو اگر نجاست باقی ہوگی تو پھر وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا وہ ناپاکی ہی رہے گا اب اگر آپ نے دھولیا اچھے طریقے سے تسلی ہوگئی نجاست وغیرہ دور ہوگئی اسمیل وغیرہ بھی ختم ہوگئی اگر داگ باقی ہے تو ان کپڑوں کو پہن کر آپ نماز پڑھ لیں گے تو نماز بھی بلاقراہت ہو جائے گی داگ رہ جانے سے کپڑا ناپاک نہیں کہلائے گا کپڑا پاک ہی ہوگا یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اگر نجاست ایک درہم سے کم ہو یعنی کسی چیز کے اوپر کپڑے کے اوپر یا جسم کے اوپر کوئی نجاست وغیرہ لگ گئی ہے اگر وہ نجاست ایک درہم سے کم ہے تو اس کا پاک کرنا اس جگہ کا پاک کرنا اس کپڑے کو پاک کرنا یہ سنت ہے اگر ایک درہم کے برابر ہے تب اس کو پاک کرنا یہ واجب ہے اور اگر ایک درہم سے زیادہ تجاوز کر جائے زیادہ ہو جائے تب اس کپڑے کو یا جسم کے اسی سے کو پاک کرنا یہ فرض ہے اگر ایک درہم سے زیادہ ہے اگر اس حالت میں آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی اس نماز کو آپ دوبارہ لوٹائیں گے یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیجئے بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ایک درہم کیا ہوتا ہے کتنی مقدار ہے درہم کی تو یہاں پر علماء بیان فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو اچھے طریقے سے کھولیں کھولنے کے بعد آرام سے اس کے اوپر پانی ڈالیں اور جو پانی اس ہتھیلی کے درمیان رک جائے جو بہ جائے نیچے اس کو چھوڑ دیں جو باقی ٹھہر جائے یہاں پر ہتھیلی پر وہ حصہ ایک درہم کے برابر ہے اب اس سے آپ اندازہ لگا لیا کریں کہ اگر ایک درہم سے کم ہے تو اس کا پاک کرنا سنت ہے اگر ایک درہم کے برابر ہے تو پھر اس کا پاک کرنا یہ واجب ہے اور اگر ایک درہم سے تجاوز کر جائے نجاست تو پھر اس چیز کا پاک کرنا یہ فرض ہے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیئے میں نے اس کے ساتھ یہ بھی بیان کر دیا امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کا بلکل کلیر ہو گیا ہوگا بارکیف داغ رہ جانے سے کپڑا ناپاک نہیں کہلائے گا کپڑا پاک ہوگا اور انہی کپڑوں کو پہن کر اگر کسی نے نماز پڑھ لیئے تو نماز بھی بلا کراہ درست ہوگی